موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سترہ رمضان سن آٹھ ہجری کو آپ مکہ کی جانب روانہ ہوئے یعنی جہاں آپ پھیرے ہوئے تھے مرزہران میں وہاں سے آپ سترہ رمضان کو مکہ کی جانب روانہ ہوئے اور جب روانہ ہوئے تو راستے میں صحابہ نے یہ کہنا شروع کر دیا فرمایا آج کا دن خون بہانے کا دن ہے آج کا دن وہ ہے کہ جس دن حرمت حلال کر دی جائے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں آج کا دن وہ دن ہے جس دن کعبہ کی تعظیم کی جائے گی آج کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ قریش کو عزت بخشے گا قریش کے لوگوں کو اللہ عزت عطا فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی جانب روانہ ہوئے ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی وجہ سے ابو سفیان بھاگ کر مکہ والوں کے درمیان گئے اور ان کے درمیان اعلان کیا کہ لوگوں اس اور اس طریقے کی بات ہو چکی ہے اور یہ بھی کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے امان کا اعلان کیا ہے لوگوں نے کہا ابو سفیان تمہارے گھر میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے اور جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے یہ ساری باتیں مکہ والوں کے درمیان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اعلان کر دیا ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل چکے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور دیگر چیزیں اور دیگر صحابہ دیگر ذمہ داریوں پر معمور ہیں اسلامی لشکر مکہ کے اندر اچانک قریش کے سر پر پہنچ جاتا ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو چکے ہیں امان پا چکے ہیں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا ہے امان پا چکے ہیں کچھ لوگ ہیں جو مسجد حرام میں داخل ہو چکے ہیں امان پا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود قریش کے کچھ لوگوں نے کچھ عوباشوں اور بدماشوں کو باہر رکھا تاکہ اگر جھڑپ وغیرہ ہو لڑائی وغیرہ کی نوبت آئے تو اس طریقے سے معاملہ یہاں سے نپٹا لیا جائے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زی طوا ہوتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے بڑھے ان سے کچھ جڑپ ہوئی اور کچھ جو ہے کہاں سنی ہوئی اور ایسی صورت میں بارہ مشرقین شہید کر دیئے گئے اور بارہ مشرقین کا قتل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے پورے امن و امان کے ساتھ اس چھوٹی سی جڑپ کے علاوہ اور کسی قسم کے حملے کی لڑائی کی اور جنگ کی نوبت نہیں آئی اور آپ پورے روب پورے دبدبہ اور پورے جو ہے جوش کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے صحابہ اکرام دس ہزار کا بڑا لشکر لے کر کے مدیہ مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تھے صحابہ مکہ میں داخل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لگ رہی تھی آپ نے مسجد حرام کو اللہ کے گھر کو خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا شروع کر دیا تین سو ساٹھ بت نصب تھے اسی کے اندر بڑے بڑے بت تھے مکہ والے کافر مشرقین انہیں کے سامنے سجدے کرتے تھے اعتقاف کرتے تھے رکو کیا کرتے تھے عبادتوں کے اور دیگر کام کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو کھیڑنا شروع کیا گرانا شروع کیا جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہق حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل کا کام ہی مٹ جانا ہے جا الحق وما یبدئ الباطل وما یعید حق آ گیا تو اب باطل کے رہنے کی جگہ وہاں نہیں رہ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے آپ نے یہ کام کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خان کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے دو کھمبوں پر اپنا ہاتھ رکھا دیکھا تو مکہ کے تمام لوگ قریش مکہ کفار مکہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کی بھیڑ جمع ہو چکی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے بتاؤ تم خود اپنے آپ سے اپنے نفس سے پوچھ کر اس سوال کا جواب دو تمہارے ساتھ کیا کیا جائے تم نے مجھے مارا تم نے میرے قتل کی تدبیریں کی تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی میرے ساتھ ترہ ترہ کی غلط حرکتیں کرتے رہے بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے میرا دس ہزار کا لشکر یہاں موجود ہے تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے مکہ والوں نے بڑی محبت سے جواب دیا آپ کریم ہیں کریم باپ کے بیٹے ہیں ہمیں آپ سے رحم کی توقع ہے ہمیں آپ سے ہمیں آپ سے رحم کی امید ہے ہم آپ سے رحم کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ سب کے سب کو معاف کیا جاتا ہے اِذْحَبُوا فَأَنْتُمُوا تُلَقَا وہ لوگ جنہوں نے آپ کو مارا وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تدبیریں کی وہ لوگ جنہوں نے آپ کے راستے میں کاتے بچھائے وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کی وہ لوگ جنہوں نے نبی کو ساحر کہا نبی کو جادوگر کہا شاعر کہا کاہن کہا پاگل اور مجنون اور دیوانہ کہا نہ جانے کیسے کیسے القابات سے پکارے انہوں نے بڑی محبت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی امید کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنی رحمتیں لٹائی اور کیوں نہ لٹائیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نبی صرف انسانوں کے لئے نہیں پوری کائنات کے لوگوں کے لئے چیزوں کے لئے کے بھیجے گئے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمتیں لٹائی مکہ والوں کو معاف کر دیا جاؤ آزاد ہو تمہیں کچھ نہیں کہا جاتا تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا تمہیں قتل کرنے کا فیصلہ نہیں کیا جا رہا ہے تم سب کے سب آزاد ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کر کے خانِ کعبہ کی کنجی اس کی چابی ہمیشہ ہمیش کے لئے عثمان بن طلح رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا اور کہا یہ تمہارے خاندان میں ہمیشہ رہے گی اور تم سے جلے گا وہ ظالم ہوگا اللہ کی نظر میں وہ ظالم تصور کیا جائے گا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کعبہ کی چھت پر چڑھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ازان دی اور دوبارہ سے کعبہ کی چھت سے صحابہ اکرام کو سنائی دینے لگی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے چچا زاد بہن امہانی بنت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے آپ نے وہاں نماز پڑھی آٹھ رکعت نماز ادا کی یہ چاشت کا وقت تھا بعض لوگوں نے اسے چاشت کی نماز تصور کیا بعض لوگوں نے اسے فتح کی نماز کہا بعض لوگوں نے اسے شکر کی نماز کہا بہرحال جو بھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود دس بڑے بڑے مجرموں کا نام لے کر کے یہ اعلان کیا تھا اگر یہ کعبے کے پردے سے لٹکے ہوئے بھی ملیں تب بھی انہیں قتل کر دیا جائے کیونکہ وہ عادی مجرم تھے بڑے بڑے کریمنل تھے وہ موسٹ وانٹیڈ لوگ تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا لیکن اس میں سے بھی کچھ لوگ اسلام لے آئے جیسے اکرمہ بن ابو جہل ہیں اسی طریقے سے اور دیگر لوگ وہ لوگ اسلام لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کیا اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل یہ مسلمان ہو کر کے صحابی ہونے کے شرف سے وہ جو ہے سرفراز ہوئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی بن گئے تو یہ بڑے بڑے مجرمین تھے کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور بقیہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا ایسے ہی کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے اس موقع سے اسلام قبول کیا پہلے اسلام کے بڑے دشمن تھے جیسے صفوان بن امیہ اس حوالے سے ایک واقعہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں عمیر بن وحب جمحی کے یہ دوست تھے عمیر بن وحب جمحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنے دوست کے تعلق سے پناہ ماغی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے دے دیا صفوان بن امیہ مسلمان ہو گئے فضالہ بن عمیر بھی مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرے دن فتح کے دوسرے دن خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی حرمت کا اعلان کیا کہ مکہ یہ حرمت والا شہر ہے خانِ کعبہ یہ حرمت والی جگہ ہے آپ نے کہا یہاں کے پودوں کو یہاں کی کسی چیز کو کٹا نہیں جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح سے فارغ ہو کر کے انیس روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قیام کیا اس دوران لوگوں سے بیعت کرتے رہے بہت سارے لوگ کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی مرد حضرات سے ہاتھ ملاتے تھے عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں ملاتے تھے بیعت کن باتوں پر ہوتی تھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروگے چوری نہیں کروگے زنا نہیں کروگے کسی کو اپنی اولاد کو بطور خاص ناہق قتل نہیں کروگے اور کسی پر الزام نہیں لگاؤگے اور بھلائی کے کام میں نافرمانی نہیں کروگے یہ مختلف طرح کی باتوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے اب جب مکہ فتح ہو گیا یہ مکہ آپ کا علاقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلے بڑے تھے جہاں آپ کو نبوت ملی تھی آج مکہ فتح ہو گیا سن آٹھ ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر ساٹھ سال کی ہو چکی ہے ایک سٹوہ سال چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا مکہ فتح ہو گیا تو مدینہ کے انسار صحابہ اندیشے میں مبتلا ہو گئے کیا اب ہمیں رسول چھوڑ دیں گے کیا اب ہمارا علاقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں گے کیا محمد الرسول اللہ اب اپنے علاقے میں رہنے لگ جائیں گے کیا ہمارے علاقے میں نہیں جائیں گے اس قسم کے خدشے کا اظہار کیا ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے نماز سے فارغ ہوئے انساری صحابہ سے پوچھا کیا بات کر رہے تھے صحابہ نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہو رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ ہر صورت حال میں رہنے کا وعدہ کیا تھا لہٰذا میں تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہو چکا ہوں میں تمہارا بن چکا ہوں میں تمہارا ہو چکا ہوں اور میں وفادار ہوں بے وفائی نہیں کرتا مکہ فتح ہو گیا ہے اس کے باوجود میں مدینہ میں رہوں گا کیونکہ مدینہ میرا شہر ہے اور تم لوگوں نے میرا ساتھ دیا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے بھی مختلف علاقوں میں صحابہ اکرام کی نگرانی میں مختلف فوجے روانہ کی مختلف لشکر روانہ کیے مختلف کاموں کے لئے مختلف چیزوں کے لئے اور یہی پر آ کر کے بہت سارے افود نے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری جماعتوں اور گروپوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اس طریقے سے مکہ فتح ہو گیا اور اس طریقے سے صحابہ اکرام کا قبضہ مکہ مکرمہ پر ہو گیا اور یہ سلح حدیبیہ جو ہو چکی تھی دو سال پہلے وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی اس لئے اللہ نے سلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا تھا کہ سلح ہو گئی تو اب مکہ فتح ہونے کا دروازہ کھل گیا اور ٹھیک دو سال کے بعد سلح حدیبیہ ہو جانے کے ٹھیک دو سال کے بعد اللہ نے مکہ شہر خان کعبہ واپس صحابہ اکرام کو مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا اللہ جس کی مدد کرنا چاہے جب چاہے جیسے چاہے جو چاہے اللہ کر سکتا ہے انہو علا کل شئین قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ کن کہتا ہے چیزیں ہو جایا کرتی ہیں اس نے کہا چیزیں ہو گئی اس نے کہا مکہ فتح ہو گیا فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ اس کے بعد کی تفاصیل کیا ہیں اس کے بعد کی مزید کیا چیزیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کا تذکرہ انشاءاللہ آگلی ملاقاتوں میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْا موسیقی